بیشپ جن کی گوائی ہے ان کی ساس کی چھاتی میں جکھم تھے پچھلے تین سال سے جس سے ان کی ساس کے موں سے خون نکلتا تھا ڈاکٹروں سے دوائیلی پر کوئی آرام نہیں آرہا تھا اور پھر ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں اور کہیں دکھا لو یہ بہن انہیں چمتکار چرچ میں لے کر آئے اور پراتھنا کروائی اس کے بعد ان کی ساس ٹھیک ہو گئی ہے اب ان کے موں سے کوئی سکھون نہیں آتا ہلیلویہ اور ان کی دوسری گوائی ہے کہ ان کے جیٹ بینک میں اور اونچی پوسٹ پانے کے لیے پراتھنا کروا رہے تھے پر پاس نہیں ہو پا رہے تھے پھر انہوں نے اس بہن نے چمتکار چر سے اپنے جیٹ کے لیے پراتھنا کروائی اور ان کے جیٹ کو بینک میں پربویشو مسیح نے اونچی پوسٹ کی ہلیلویہ ہلیلویہ سبھی کو جے ایم سی کی پاپا جی کو جے ایم سی کی تو میں نا چمتکار چرچ کا میں نے کبھی سونا نہیں تھا لیکن میری جو جھٹھانی ہے جو میری ننند ہے تو یہ جوڑے تھے چمتکار چرچ سے تو ہمیں نا ہمارے کاریوں پریوریشوڑ نے نا ہمارے کاریوں جیون میں بہت کچھ بدلاب آیا ہے تو میری ساس کا نا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا بہت سالوں سے تین چار سالوں سے بہت زیادہ بیمار تھی سیرس تھی اور نا ہم ایسے روتے تھے جیسے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا تو ہم کہا جائیں گے کیا کہا رہیں گے تو بہت زیادہ دکت ہوگی تھی تو ڈاکٹر نے بلکل جواب دے دیا بھئی آپ میری بس کی بات نہیں آپ کا یور لے کے جاؤ ان کے تو ہم نے چمتکار چرچ میں جیسے میری ساس آئی تھی تو تائی ساس اور ننند آئی تھی جیسے بچوں نے پراتھنا کی انہوں نے کہا کہ ہم نے پریہ کی ہے پر آپ چمتکار چرچ میں آؤ ان کے لئے پریہ کروہا ہو تو ہم نے جسے پریہ کروہا نے سٹارٹ کی نا تو پندرہ دن میں پربو جی نے چمتکار دکھا دیا مو سے بلے ڈاڑا ہو اور جو بھی جو بھی سنکٹ میں جو پریشانی دو سٹارٹ میں ان کو گھر رکی تھی پریشان کرتی ان سے بھی چھٹکارہ ملا میں پربو کا دنے واد کرتی ہوں کوٹی کوٹی پرنام کرتی ہوں میری دوسری گواہی ہے میرے جیٹھنا دو تین واری اگزام دینے کے لیے گئے جیسے کی دفتری میں تھے تو بینک کی جو پوسٹ اوپر لینا چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے پار ہوں میں نے ان سے بات کی میں جیڑ جی ٹھیک ہو انہوں نے کہا ہاں جی میں اس بار پار ہوں گا کیا میں کہ میں چمتکار چرچ میں جاؤں گی میں آپ کے لیے پریش کرو آنگی تو انہوں نے سے میں نے پریش کروائی تو وہ پوسٹ اوپر آگے تو میں پربو کا دنے واد کرتی ہوں پاپا جی سے ہم نے پریش کروائی جب سے ہمیں چمتکار ہونے لگا ہمارے الگ الگ کاریوں میں چمتکار آنے لگا ہمیں دنے واد کرتے ہیں حلیلویہ آپ کی ساس کے شاتی پہ جکم تھا چھاتی میں جکم تھا تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ ہمیں تو ٹی بی کی سکایتیں کہہ رہے تھے سبی تو ڈاکٹر نے کہا ٹی بی کی سکایت ہے ہم نے دو تین وار ریپورٹیں گروائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ ٹی بی تو ہے ہی نہیں ریپورٹیں تین وار نورمل آئی میں نے کہا ٹی بی کی سکایت ہو مو سے خون آ سکتا پھر آپ نے لگا تھا جیسے پریش کری سمان بھئیہ نے پریش کی تو بہت چمتکار دکھا تو بہت چنگیا ہی پھائے پر مشکہ دھنے وارد کرتے ہیں جب سے یہ چرچ میں آ رہے ہیں پر بیش محسین کے جیسے چمتکار کر رہے ہیں